وینکم ٹو مای شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و قرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو جیسے کہ ابھی موسم کی پھیر بدل چڑھ رہی ہے اس میں کافی لوگوں کی کبوتر بیمارچ ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں تو اس میں بہت سے بھائیوں کا کمنٹ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا کبوتر سوکے کی بیماری مارا میں کیا کروں تو دیکھو بھائیوں سبی سے اپین کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز کمنٹ کرنے سے پہلے آپ کم سے کم یوٹیوب پر میری سائٹ پر چیک کرنے کی اس میں کی ویڈیو ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سے بندے کمنٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب آپ ہمارے کمنٹ کا جواب نہیں دے رہے ہو میرے کبوتر مر رہے ہیں جبکہ وہ علاج یوٹیوب پر ہم نے ڈالے ہو ہیں تو آپ اپنا ٹائم ویشٹ کر دیتے ہو تو کمنٹ کے انتظار میں کی ڈاکٹ صاحب کمنٹ کا جواب دیں گے اور ہم اپنے کبوتروں کو بچا لیں گے یا پھر علاج کر لیں گے تو پلیز بھائی رکویشٹ ہے کہ آپ کمنٹ کرنے سے پہلے تقریباً میری سائٹ پر آپ دیکھیں کی وہ ویڈیو ہے یا نہیں ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کی ہم اپنے کبوتر کا علاج کر سکتے ہیں یا نہیں ہے تو پلیز کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانیو پہلے میری سائٹ پر چیک کریں کی وہ ویڈیو ہے یا نہیں ہے ٹھیکے دوستو تو آج آتے ہم آج کے مددے پر کہ ابھی اس موسم کی پھیر بدل میں جو بیماری کوٹھے پر آ رہی ہے اس کے ریزن کیا ہے اور یہ اس سے ہمیں کیسے بچا جائے اور ہم اپنی شرط پر اور اپنے کبوتروں میں کیا ایسی چینجنگ کریں کہ یہ بیماری کبوتروں میں نہ رہے کہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹیم جو موسم چل رہا ہے دن کے ٹیم دھوپ کا موسم جو ہے تھوڑا ہلکا سا گرم اتنا گرم بھی نہیں رہتا اور رات کے ٹیم موسم بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے یہاں کی اوہس پڑتی ہے ہلکی بہت اور آپ کی چھت پر جو کنڈے میں یا کوجے میں جس میں بھی آپ پانی رکھتے ہو کبوترے کے لیے وہ پانی رکھا ہوتا ہے تو بہت سے بھائی ہمارے اس پانی کو نہیں بدلتے دیان تو دنا دوستو اس پانی کو نہیں بدلتے اس پانی میں آپ صبح کے ٹیم انگلی ڈال کر کے دیکھیں وہ پانی بلکل تھنڈا سن ہوگا اور وہ بلکل نقصان دائق ہے کبوتروں کے لیے کیونکہ کبوتر آپ نے بند کی ہوتے ہیں وہ اپنی گرمیش میں اپنی ٹیمپریشی پر ہوتے ہیں اچانک سے صبح ہی کھول دینے سے ٹھیک ہے نا وہی موسم کا حیر فضل جو ہوتا ہے کبوتر اچانک ٹھنڈے موسم میں آگیا اور آتے ہی جب اس کو پیاس لے گی وہ ایک دم سے اوس والا پانی ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے جس سے کہ اس کی بھوک بلکل مر جائے گی دانہ نہیں کھائے گا کبوتر ٹھیک ہے دو چار چوچ مارنی کو باتہ لگے نہیں تو اوس کا پانی پینے کے بعد کبوتر جلدی سے دانہ نہیں چھوکتا جس سے کی وہ صبح کے کھانے میں اپنا رہ گیا آپ نے سوچا کبوتر اچھوڑا چھوڑے اور بند کر دیں تو آپ ان کو کبوتروں کو بند کر دیتے ہو جس سے کی ان کی بھوک بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں اور سارا دن پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں آپ شام کے ٹائم جب کھوڑ لوگے پانی تو چلو بدل دیا شام کے ٹائم آپ نے مگر وہ کبوتر جو صبح سے وہ اوس والا پانی پیا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ کبوتر اندر سے سرد گرم ہونے کی وجہ سے سست ہونا شروع ہو جاتا ہے شام کو اس کی ویسے ہی بھوک مر جائے گی اور جہاں آپ نے ریگولر اس طرح کا اوس والا پانی دو چار دن پر اوتر میں پلا دیا سوکے کی بیماری نورمل ہی آپ کی چھت پر آ جائے گی تو پلیز آپ اپنی چھت پر دھیان دیں کہ رکھا ہوا پانی یہ موسم نہیں بارہ مہینے آپ نے اپنی چھت پر رکھا ہوا پانی بلکل نہیں پلانا کہ آپ شام کے ڈیم جب بھی اپنے کبوتروں کو دانا چھوڑا رہے ہوتے ہو تو ہمیشہ پانی بدل کر کے رکھئے ٹھیک ہے جب کبوتر اس پانی کو پینے ٹھیک ہے ایک پانی آپ نے ڈھک کر کے پانی پلاو بیچ میں ایٹ رکھ کر کے اوپر سے کوئی پراات یا کوئی لکڑی کی گول کٹن کر لو جس سے کونڈا پورا ڈھک جائے اوپر رکھ کے پھٹا ایٹ کے پر اوپر سے ایک ایٹ تو پانی کے اندر بیٹھ وغیرہ نہیں جائے گی اور کبوتر نائیں گے بھی نہیں تو آپ اس طرح پانی پلاے اور اس میں کیا کرنا ہے یہ پانی آپ نے شام کے ٹائم جب کبوتر بند کرو پانی پیشٹ کر دو ہاتھ و ہاتھ اندھا دو کونڈے کو الٹا کر رکھ دو آپ ٹھیک ہے تاکہ اس وغیرہ پوری دات کی اس میں نا جائے کیونکہ صحیح نہیں رہتا ہے تو یہ تو ہو گیا اب صبح جب آپ کبوتر پھلو گے اس کونڈے کو دوارہ سے پھر پانی سے کھنگال کر کے ایک سیٹ میں رکھ دیں کبوتروں کو جہاں تک ہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہمیشہ لیٹ کھولیں صبح اگدم جلد نہ کھولیں ٹھیک ہے جب آپ کبوتروں کو کھولیں ہمیشہ پانی بعد میں دیں پہلے ہمیشہ دانہ پچیس تیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ ان کو پانی دانہ دے دیں اور جب وہ چوگلے دانہ اس کے بعد ہی پانی ہمیشہ رکھیں کبوتروں کو دانے سے پہلے پانی نہ دیں ہمیشہ پہلے انہیں دانہ چکا ہے پھر ان کو پانی رکھیں ایسے کبوتر بہت سیٹ رہتے ہیں بہت بڑیا رہتے ہیں بیماری کی اور کم جاتے ہیں تو ان باتوں پر دہان دیں بھائی نے آپ کو کیا سمجھایا ہے اور آپ نے اپنے کبوتروں کو کیسے رکھنا ہے بیماری سے کیسے بچانا ہے ایک بار پھر آپ کو یاد دل آ رہا ہوں کہ کوئی بھی کمیٹ جو بھائی کرتے ہیں کہ میرے کموتر کی آنکھ ہری ڈاکٹر صاحب پلیز علاج بتا دیں ڈاکٹر صاحب میرے کموتر کو لکو آگیا پلیز علاج بتا دیں ڈاکٹر میرے صاحب بچوں کا ایسے ہو رہا ہے مر رہے ہیں بچے ان کو کیسے پان رہے ہیں یا جوڑے بچوں کو دانہ نہیں دے رہے ہیں ہم کیا کریں تقریبا تقریبا ویڈیو میں ہم نے ڈالی رہی ان یوٹیوب پر تو پلیز ان ویڈیو کو دیکھیں پھر آپ کمیٹ کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتا رہا کمیٹ میں اللہ حافظ